اسلام علیکم میرے نام ہے زیام زفر ابے ابے یار یہ اوٹو ٹیون تو بن کر یار حجیب آدمی ہے اسلام علیکم میرے نام زیام زفر ہے اور جس طرح پاسٹ میں مجھے کافی زیادہ لوگوں کی ڈیمانڈ آئی تھی کہ زیام بھئی آپ گرافرس کارڈ کے پارے میں میں انفرمیشن دیں کہ گرافرس کارڈ کی پرائزیں اس مارکٹ پر انکریز ہوئی ہیں اور میں تھا اپنے ایکزیمز میں بیزی اور الحمدللہ میرے ایکزیمز ابھی اوور ہو چکے ہیں اور میں نے کمیونٹی پوسٹ میں بھی کہا تھا کہ میں جلدی اس ٹاپک پر ویڈیو بنانے والا ہوں کیونکہ مجھ سے انسٹاگرام پر کافی زیادہ لوگ اس ریلیٹڈ کوئشن پوچھ رہے ہیں اور سب کو ریپلائے کرنا کافی زیادہ مشکل ہواتا ہے تو یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ گرافرس کارڈ کی پرائزیں پاکستان میں مارکٹ پر انکریز ہوئی ہیں یا ڈکریز ہوئی ہیں اگر ڈکریز ہوئی ہیں تو کتنی زیادہ ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر بسکس کریں گے چند گرافرس کارڈ کی پرائزیں نیو اینڈ یوزڈ کے تو ویڈیو کو آپ نے ضرور لاسٹ تک دیکھنا ہے تو اگر آپ چینل پر نیو ہو تو کرو چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی بینے بیل آئیکن کرو پریس اس کے علاوہ اگر آپ بھائی کو اسٹرگرام پر فولو تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں آج کس کمال کی ویڈیو کو سو فرسٹ آف آل میں یہاں پر آپ کو ایک چیز کلیر کر دوں گرافرس کارڈ کی پرائزیں مارکٹ پر الحمدللہ اب بھی ڈکریز ہو چکی ہیں اور یہ کتنی زیادہ ڈکریز ہو چکی ہیں اس کو ہم آگے جا کے بھی ڈسکس کرتے ہیں فرسٹ آف آل میں یہاں پر ڈسکس کرنے والا ہوں کہ نیو گرافرس کارڈ کی پرائزیں کتنی زیادہ ڈکریز ہوئی ہیں یار سین پارٹ ایسا چل رہا ہے مارکٹ پر کہ جو نیو گرافرس کارڈ ہیں ان کی پرائزیں کافی زیادہ ڈکریز ہوئی ہیں ان کی پہلی وجہ کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ بھائی کیوں زیادہ ڈکریز ہوئی ہیں پرائزیں یہاں پر کیونکہ ابھی یہاں پر نئے گرافرس کارڈ مارکٹ پر آنے والے ہیں ورلڈ وائٹ بھی کم ہو رہی ہے تاکہ نیو والے سٹوک کی پرائزز میں یہاں پر اضافہ ہو جائے تو اسی وجہ سے اگر آپ پاکستانی مارکٹس پر یا کہیں بھی بھی جائیں گے تو گرافیس کارٹ کی پرائزز خاص طور پر نیو میں آپ کو کافی زیادہ کم تقدم کو ملے گی ایون میں نے کچھ گرافیس کارٹ کی پرائزز دیکھیں ہیں جو کہ بہت کل ہاں ہو چکی ہیں لیکن یہاں پر ہم بات کریں آٹی ایک سیٹی نینٹی کی تو اس کی پرائز مارکٹ پر اراؤنڈ س اسی کے درمیان دیکھنے کو مل جائے گا اس کی پرائزز بھی پیشتے دنوں کافی زیادہ چل گئی تھی خیر یہاں پر آٹی ایک سیٹی سٹی اس طرح کے تمام گرافیس کارٹ کی پرائزز کافی زیادہ کم ہو چکی ہیں آپ مارکٹ میں جا سکتے ہیں ان کو بائی کر سکتے ہیں if you are looking for a new gpu then it's a perfect time to buy a new gpu میں آپ کو ریکمند کروں گا کہ اگر آپ نے نیا گرافیس کارٹ بائی کرنا ہے آپ definitely مارکٹ جائیں اس کے علاوہ یہاں پر ہم بات کرتے ہیں اب یوز گرافیس کارٹ کی اور یوز گرافیس کارٹ میں کیا پرائزز انکریز ہوئی ہیں اس بارے میں ڈسکس کرنے سے پہلے آپ کو یہاں پر ایک چیز پتا دوں یوز گرافیس کارٹ کا ایکشری مین پرابلم یہ ہے کہ جو یوز گرافیس کارٹ ہوتے ہیں وہ باہر سے آتے ہیں obviously new بھی باہر سے ہی آتے ہیں لیکن یوز گرافیس کارٹ کی باہر سے آنے میں تعداد تھوڑی کم ہو چکی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر کوویٹ کا سین پارٹ دوبارہ آن ہو رہا ہے پورے ورلڈ وائٹ پاکستان میں بھی آئے گئے شایدہ چار سے اوپر چلے گئی ہے اور چائنا پر تو سین پارٹ بلکل ہی تعداد ہون ہے اب یہاں پر اتنا ڈلڈی تو کوویٹ نینٹین ابھی فیلال نہیں ہے لیکن obviously اس کی کچھ نہ کچھ اثر تو ہوتے ہیں اور یہاں پر گورنمنٹ کوئی نہ کوئی precautions تو ضرور لیتی ہیں تاکہ یہاں پر اس چیز کو ختم کیا جائے تو یہاں پر import export میں تھوڑا سا مسئلہ آیا ہوا ہے چائنا اور تائیوان کے طرح سے جہاں سے ہمیں use graphics card دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر use graphics card کی تعداد ہمیں markets میں کم دیکھنے کو مل رہی ہے باہر سی وہ graphics card کم آ رہے ہیں اب جو پہلے سے موجود ہیں پاکستان میں وہ انہی کو ہی sell کر رہے ہیں اور جو لوگ پاکستان میں graphics card کو use کر چکے ہیں وہ اپنے graphics card کو پاکستان میں use میں sell کر رہے ہیں تبھی use graphics card میں یہاں پر prices کچھ خاص drop نہیں ہوئی ہیں لائک آپ کو جو جو جیٹی ایک سیم ایفید ٹی ایس کی price چل گئی تھی لائک بیس ہزار بائیس ہزار تک وہ بھی آپ کو اٹھارہ ہزار 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 اس price tag میں دیکھنے کو مل رہا ہے جیٹی ایک سی 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 سٹی آپ کو سولہ ہزار 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 اس price tag میں دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے علاوہ آپ بات کر رہے ہیں اگر RX 560 کی تو 4GB وارجن آپ کو 22000 تک دیکھنے کو مل رہا ہے اسی کا 4GB وارجن لیکن RX 460 میں آپ کو تقریبا 18000-19000 اسی کے درمیان دیکھنے کو مل رہا ہے کچھ لوگ 20 میں بھی سیل کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر RX 570 4GB آپ کو around 28, 27, 30 اس پرائز ترک میں دیکھنے کو مل رہا ہے تو مطلب گرافرز کارٹ کی use میں بھی پرائزز کم ہوئی ہیں لیکن وہ زیادہ کم نہیں ہوئی ہیں جس طرح میں نیو میں پرائزز کم مل رہے ہیں اور نیو میں کیوں کم ہوئی تھی یہ میں آپ کو بتا دیا تھا خیر یہی بتانا تھا میں نے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو امیدہ کہ آج کی ویڈیو سے آپ کی help ہو چکی ہوگی obviously یہاں پر جو گرافرز کارٹ کی پرائزز ہیں نیو کی وہ کافی زیادہ کم ہوئی ہیں اگر تو آپ نے بائی کرنا ہے تو definitely آپ مارکٹ وزر کر سکتے ہیں اور نیو گرافرز کارٹ بائی کر سکتے ہیں تو بس حاضر ہوں گا اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ بیزاو